یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے اس کے اندر دو سو چھاسی آیتیں ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ احکامات ہیں بتائے جا رہے ہیں تو اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر ساتھ سو اسی لا تجلو بیوتکم مقابر کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب میرے گھر میں بڑی پریشانی شیطان ہے بیٹھا ہوا ہے جنات ہے کہیں کہیں پر آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ لوگ گھر کو نہیں خریدتے ارے بھائی اس گھر میں شیطان ہے جنات ہے کیسے ہم خرید لیں اور کبھی کبھی وہ ستستے میں بھی مل جاتا ہے سورہ بقرہ وہاں جا کے پڑھئے سب شیطان بھاگ جائے گا کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولی صاحب گھر کو بدل دینا چاہیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی یہ اللہ نے برکت رکھی ہے بھائی اللہ ایسا کرے گا کوئی دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے کسی اور کے پیچھے مت پڑے رہی ہے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے ختم صاحب جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی حروف مقتعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کتاب کے بارے میں ذالقہ کا لفظ آیا ذالقہ معنی دور کے لئے ہوتا ہے حاضر ہونا چاہیے نا یہ لیکن دور دور کا لفظ اس لئے ذکر کیا ارے اس کتاب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں تو چاہے دور کا لفظ استعمال کرے یا نزدیک کا لفظ استعمال کرے کوئی حرج کے بعد نہیں تو شروع کی پانچ آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے غیب اسے کہتے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے جیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا لیکن ہمارا بغیر دیکھے مضبوط ہے قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہے نشر کیا ہے پھر اسی طرح فرشتے کیا ہیں کس ٹائپ کے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں پھر زکاة ادا کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیتوں میں شروع کی پانچ آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور جو کتابیں اتری اس پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھ رہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے بعد تذکرہ ہو رہا دو آیتوں کے اندر چھے اور ساتھ کے اندر ان کافروں کے بارے میں جن پر مہر لگ گئی بہی بڑی محنت ہوئی بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھے ہی نہیں جیسے ابو لہب ہے پھر اسی طریقہ ابو جہل ہے جو اس عمد کا فیرون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی اتبا ہے شہبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں آپ کی خواہش تو ہے تو جب حجت قائم ہو جائے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر بیس تک بارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے منافقین کون ہے بھائی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے مدینہ میں پیدا ہوئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبیع بن سلول تھا کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام کے خلاف تھا ہو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ارے دھوکہ کس کو دیں گے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے کفر ہے وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں کیا اصلاح کرنے والے ہیں کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں شک پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں تو نفاق کی بھی دو شکلیں بنتی ہیں ایک تو اعتقادی طور پر یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہانم میں جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمالی نفاق ہوتا ہے جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئی کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں پھر اسی طرح امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اندھیرہ ہو گیا تو کیسے آگے چلیں گے نہیں چل پائیں گے تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے تو ان کے اندر شک ہے وہ لوگ ادھر ادھر سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی ہے تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کریں اور یقین پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے ایمان کا راستہ مل گیا لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چھنا یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو تو ان کے لیے گھاٹا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں ناظرین اکرام سامعین ہمارے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہے تو اس کو نکال دیں اور قرآن کریم سے جھڑ جائیں تھوڑا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چند آیتیں پڑھیں اپنی زندگی میں لائیں اور کم سے کم قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو آپ ترجمہ کے ساتھ ختم کیجئے لگے رہیے کوشش کیجئے آپ دیکھئے اس کے اندر بڑی برکت ہے گھر کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے اپنے اندر بھی بڑا فائدہ ہے جتنا زیادہ محنت کریں گے اس کا سوا ملے گا ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ نیکیاں جمع کریں یہ نیکیاں جمع ہو جائے تو ہمارا فائدہ آخرت میں بہت ہونے والا ہے اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائیں اور اس کا درس رکھیں اس سے جڑیں نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے بڑھوں میں بھی بزرگوں میں بھی بچوں کے اندر بھی اگر ہم اور آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جڑ دے آمین وآخر دعوان والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ